احمداباد کی 23 ورسی آئیشہ کو لے کر کئی نئے خلاصے ہو رہے ہیں اسی بیچ آئیشہ آت مہتیاں معاملے میں آئیشہ کے پتا اور ان کے وکیل نے کوٹ میں وہ لیٹر پیش کیا ہے جسے آت مہتیاں سے پہلے آئیشہ نے اپنے پتی کے نام لکھا تھا اس میں آئیشہ نے اپنی پوری اپ بیٹی لکھی ہے دراصل پچھلے دنوں احمداباد کے سابرمتی ریور فرنس سے ندی میں کوند کر آت مہتیاں کرنے والی آئیشہ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دیشور میں اس معاملے کو لے کر چرچہ شروع ہو گئی تھی لوگ سوشل میڈیا کے جریعے آئیشہ کے لیے انصاف کی گوہار لگانے لگے اس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی تھی پولیس نے اس معاملے میں شکایت درج کرتے ہوئے راجستان کے پالی سے آئیشہ کے پتی عارف کو گرفتار کیا تھا اسی بیچ شنوار کو آت مہتیاں معاملے میں جب عارف کی ریمانٹ ختم ہونے کے بعد اسے پیش کیا گیا تب ہی آئیشہ کے پتا کے بکیل جفر پتھان نے کوٹ میں آئیشہ دورہ لکھا گیا ایک لیٹر پیش کیا یہ خط آئیشہ نے عارف کو لکھا تھا جس میں اس نے لکھا تھا تم نے اپنی کرتود کو چھپانے کے لیے میرا نام آصف کے ساتھ جوڑ دیا جبکہ آصف میرا بیسٹ فرینڈ اور بیسٹ بھائی ہے لیٹر میں آئیشہ نے لکھا لیٹر میں آئیشہ نے عارف کے ذریعے خود پر کیے گئے ظلموں کے بارے میں بھی لکھا ہے آئیشہ نے لکھا کہ تم نے مجھے چار دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا تھا نہ خانہ دیا تھا نہ پانی دیا تھا اور میں اس وقت گربتی تھی تب بھی تم نہیں آئے میری مدد کے لیے اور جب آئے تب مجھے خوب پیٹا تھا جس کی وجہ سے میرا لٹل آرو آصف مر گیا اب میں اس کے پاس جا رہی ہوں اسی لیٹر میں آئیشہ آگے لکھتی ہیں کہ میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے تم نے ہستی خیلتی دو زندگیوں کو جار دیا ہے میں گلت نہیں تھی بلکہ تمہارا صوبہ بھی گلت تھا تمہاری آنکھوں میں چودہ تھی لیکن کیوں یہ ہمیں اگلے جنم میں ہی بتا پاؤں گی اتنا لکھنے کے بعد آئیشہ لکھتی ہے ادھر آریف کے تین دن کا ریمانٹ ختم ہوتے ہی پولیس نے اسے کورٹ میں پیش کیا پولیس نے کورٹ کو کہا کہ اب ان کے پاس آریف کے خلاف صوبوت ہیں جس وجہ سے انہیں آریف کی پولیس کسٹڈی نہیں چاہیے کورٹ نے آریف کو جیوڈیشیل کسٹڈی کے لیے بھیج دیا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں